بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم شاید خانہ فریدی دوستو جیسے گیم جانتے ہیں میرے تمام تر ویڈیو ہمیشہ ماربل اورگرنائٹ کے اوپر مبنی ہوتی ہے دوستو انتہائی انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں اور اس سے پہلے ماربل کے حوالے سے اورگرنائٹ کے حوالے سے اتنی بہترین اور دلچسپ معلومات آپ لوگوں نے کسی کہیں سے بھی جو سنی نہیں ہوگی اور الحمدللہ سے ٹی ایم جی ٹیکنیکل ماربل اورگرنائٹ انڈسٹری جہاں آپ لوگوں کو ٹیکنیکلی وی پہ یہ تمام چیزیں ملتی ہیں چاہے آپ اپنا گھر پہلی دفعہ بنوارہ رہے دوسری دفعہ بنوارہ رہے ہو یا آپ بناتے آرہے ہو بلڈر ہو کسٹرکشن آرکیٹیکٹ ہو جو بھی وٹیور جو بھی ہو نا تو الحمدللہ سے انشاءاللہ میں آپ لوگ کے ساتھ جو نے اس طرح کی سیریز اور اس طرح کی ویڈیوز آپ لوگ کے سامنے لے ہوں گا تاکہ آپ ماربل کے حوالے سے اور گرنائٹ کے حوالے سے بلکل ٹینشن فری ہو کے اس میں ہاتھ یا کاروبار کریں یا ماربل کو خریدے کس طرح کے خرید سکتے ہو تو وہ آپ اس ویڈیو میں جو جائیں گے تو میرے ساتھ جڑے رہیے کچھ پانچ چھ سات ملٹ جو ہے ایمپورٹڈ جو چیزیں ہوتی ہیں آپ اس چینل کے ساتھ یا میری اس ویڈیو کے ساتھ انٹینسیو لے پر دیکھتے رہے تاکہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ لازم سے ماربل کے حوالے سے گرنائٹ کے حوالے سے تو چیزیں کو لازمی سبسکرائب کریں بیل کا بٹن ٹینگ کر کے پریس کریں بیل تو ہم شروع کرتے ہیں سٹارٹ آف دا پوائنٹ آف ماربل سے دیکھیں ماربل اور گرنائٹ جیسے کہ میں نے بارہ دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ ماربل ایک الگ چیز ہے آرٹیفیشل ایک الگ چیز ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھ دیجئے کہ ٹائل ایک الگ چیز ہے اب ماربل لائیم سٹون ہے لائیم سٹون کا مطلب ہوتا ہے کہ نرم پتر نرم پتر یہ ماربل پہاڑ کی اوپری سطح سے جو نہیں نکلتا ہے گرنائٹ پہاڑ کی نشلی سطح سے نکلتا ہے آرٹیفیشل ماربل وہ ہم بناتے ہیں ماربل کے پاودر ریزن اور کچھ کیمیکل کے اور کلر کے بحاب پہ اور اسی طرح جو نا ٹائل بھی جو نا ایک مٹی ہوتی ہے اس کو آگ میں جو نا بنا کے کلر ملا کے اس کو جو نا بنائی جاتا ہے اب جو قدرتی چیز ہے جو آرٹیفیچل چیز ہے اس میں تو لازمی ڈیفرنس تو ہوتا ہوتا ہوگا کیونکہ الحمدلہ سے جو قدرتی رنگ ہے وہ کبھی ختم نہ ہونے والے ہیں جو آرٹیفیچل رنگ ہے وہ تو جو نا بے برو سے کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں سب سے پہلے ہم ماربل کے حوالے سے جناب کو بتاتے جائیں گے پاکستان میں جو ماربل نکلتا ہے بلوچستان سے نکلتا ہے جو ہمارے پاکستان کے چار بڑے صوبے ہیں چار بڑے صوبے میں صرف سندھ اور پنجاب کے علاوہ آپ جتنے بھی جیسے ہمارے پاس گلگت ہونزا کپک یعنی کپک اور یہاں کے جتنی بھی اطراف کی علاقے ہیں نوائی علاقے ہیں ویسٹرین ہیں تو وہاں سے جناب ماربل نکلتا ہے جس میں سب سے زیادہ ماربل محمد ایجنسی یعنی کہ آپ انہیں نام سنو گا جو ان کے پہاڑ ہے زیارت وائٹ کے حوالے سے بہت سارے جناب گری ماربل ہو گئے بہت سارے جناب بلیک کلر وائز جناب ماربل ہو گئے اچھا کپکی سے جو ماربل نکلتا ہے وہ انتہائے ٹوس سخت اور بہترین ماربل ہوتا ہے جس کی لونگ ناسٹنگ پولیشنگ اور تکنیس بہت پیاری ہوتی ہے وہاں باقی مادنیات بھی نکلتا ہے بہت سارے نام ہیں میں اگر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں تو بہت زیادہ ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے صرف آپ کے ساتھ موٹی موٹی چیزیں اس لیے انفارمیشن وائز کرتا ہوں باقی میرا نمبر انشاءاللہ گیون ہوتا ہے ماربل کے زخائر ماربل کی مائننگ کی سرک کی جاتی ہے وہ بھی ہم ویڈیو میں شامل کریں گے لیکن سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دانا چاہتا ہوں کہ ماربل کیا چیز ہے اور گرینائیڈ کیا چیز ہے گرینائیڈ میں کیا فرق ہوتا ہے ان دونوں کے جانا میرا بات ہیں گرینائیڈ بھی جو نا کے پی کے سے نکلتا ہے کے پی کے میں آپ ایسے ایسے پوائنٹ ہے جہاں سے جو نا گرینائیڈ نکلتا ہے اور پہاڑ کے نیچے سطح سے اس کو یعنی کی اس کی کٹنگ ہمارے یہاں پر جو نا کٹنگ توڑا سا جو نا اس طرح آپ کہہ سکتے کہ انفورچنیٹلی ہم جو بھی دیسی طریقہ ہے اس سے اپلائی کر کے ہم نکالتے ہیں ہمارے پاس وائرسا کی جو نا سسٹم ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں اور وہاں پر آپ یہ سمجھ دے کہ جو ڈیزل پیٹرول اور باقی جو جتنے بھی الیکٹرسٹی وائز خرچے ہوتے ہیں وہ وہاں پر محسن نہیں ہے تو ہم وہاں سے ماربل تو نکالتے ہیں جس سے ہمیں تقریباً تقریباً آپ یہ سمجھ دے کہ 50 to 60% ویسٹیج میں جاتا ہے 30% یا میری مام آپ یہ سمجھ دے کہ 50% جو نا ہمیں وہ میٹریل مل جاتے ہیں اس میٹریل کو ہم پر مختلف پروسس سے ہو کے نکال کے جو نا آپ کی گروہ تک پہنچاتے ہیں اسی طرح بہت سارے جو نا اس کے پروسس ہے پروسس وائز اگر میں جاؤں تو تب بھی جو نا ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے کس دن انشاءاللہ عزیز جو نا میں آئے پورے گھنٹے کی جو نا پوری ویڈیو آپ کے ساتھ جو نا شامل کروں گا تاکہ اس سے آپ کو برہور فائدہ ہو ہاں اب ماربل جو نا بلوچستان سے بھی نکلتے ہیں بلوچستان سے جو ماربل نکلتا ہے وہ زیادہ تر بیچ کلر کا ماربل ہوتا ہے اب بیچ کلر میں جو نا مختلف قسم کے کلرز ہوتے ہیں اس میں جو نا پکے والا ماربل ہوتا ہے جسے آپ پکے کا مطلب ہارڈ ہارڈ کا مطلب ویرونا ویرونا مطلب چائنا ویرونا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھئی پارلینو ہے ویرونا ہے اب اس کی جو نا نام بہت سارے ہیں ماربل ایکی ہے لوگ جو نا بیشتر علاقوں میں بیشتر سٹیز میں اپنے اپنے جو نا طریقے سے جو نا اس کو نام دیے جاتے ہیں اپنے اپنے طریقے سے جو نا وہ جانے جاتے ہیں وہاں بیچ کلر ہے ٹرویرا ہے ٹپی ہے بوڈی سینا پینسی ہے رویل پینسی ہے ویرونا ہے اوشیانک ہے بلیک ان گولڈ ہے بلو ریلائی کریم ہے اور اسی طرح ٹروٹائن ہے اس طرح جو نا باقی بھی بیش کلر کے ماربل ہے کوفی براؤن ہو گیا اوشیان براؤن ہو گیا اور فیری گولڈ ہو گیا تو الحمدلہ سے یہ چیزیں جو نا آپ کو بلوچستان بڑے صوبے سے جو نا ہمیں ملتے ہیں جو ماربل کے زخائر سے جو نا تقریبا آپ یہ سمجھے کہ ترٹی ٹو فورٹی پرسنٹ جو نا پاکستان کا حصہ یہاں پر ماربل میں مشتمل ہے باقی سکٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ جو نا کیپی کے محمد انجنسی یا جتنے بھی اس کے اطراف کے علاقے ہیں وہاں سے جو نا یہ ماربل نکلتا ہے تو انفورمیشن دینے کا میرا مین مقصد یہی ہے کہ آپ کو یہ چیزیں جو نا سمجھ میں آ جائے کیار ہاں ماربل جو نا کہاں سے نکلتا ہے کیسے نکلتا ہے کس طرح سے نکلتا ہے اور ہمیں اس سے کیا فائدہ ہونے والے ہیں ماربل سے جو نا الحمدللہ سے اگر آپ اس کو اپنے گھر میں استعمال کریں گے تو انتہائی بہترین چیز ہے میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا کیار میں اپنے ماربل کے حوالے سے جو نا بڑھ چڑ کے جو نا بتایا جا رہا ہوں اور گرنائٹ کے حوالے سے جو نا بڑھ چڑ کے بتایا جا رہا ہوں میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو ماربل بارہ دفعہ جو نا ٹائل سے جو نا اچھا ہے ٹھیک ہے باقی آپ ٹائل لگائے نہ لگائے وہ آپ کے اپنی جو نا پسند ہیں آپ ٹائل کو میں ضرور یہ بتاؤں گا کہ جو نا آپ کیچن اور واسٹرون کی ہاتھ تک جو نا رکھے تو وہ بیسٹ ہے یا کسی دیوار کی کسی حصے میں جو نا لگائے تو تب تک جانے بیسٹ ہے اور اگر فرنٹ ڈیلیویشن پہ بھی لگائے تو بہترین ہے ویسے فرنٹ ڈیلیویشن کے لیے آج کل جو نا سینڈ سٹون آئے ہے سرفیس جو نا اس کی اوڑ جاتی ہے وہ تب وہ خراب ہو جاتا ہے تو ایڈوانٹیج کے ذاتھ ڈیسنوانجی ضرور جو نا آپ کو ساتھ جو نا شیئر کروں گا ویل تو میں نے آپ کے ساتھ یہ ساری چیزیں جو نا شامل کی اور الحمدللہ سے جو نا آپ کو ایک چیز جو نا وہ واضحات طور پر جو نا پسند آگئی ہوگی کہ انفورمیشن تو ہمیں مل گئی کہ ماربل کہاں کہاں سے نکلتا ہے کس طرح سے نکلتا ہے نکلنے کا جو طریقہ ہوتا ہے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ جو نا کوشش کروں گا کہ پریکٹیکلی وی پہ جو نا ایک چیز جو نا یہاں سے کس طرح نکلتی ہے اور کس طرح منفیکشنگ ہوتی ہے کہاں تک جو نا پولیشنگ ہوتی ہے پروسیس وائز جو نا میں پوری ویڈیو بناوں گا آپ کے ساتھ جو نا شیئر کروں گا آپ کے ساتھ جو نا بتاؤں گا کہ یہاں سے یہ اس طرح ہو رہا ہے کسی بھی بائی کو ضرورت ہو مسالے کسی بھی حوالے سے انفرمیشن چاہیے ہو یا بزنس کرنا ہو تو الحمدللہ شاید خانہ فریدی آپ کے ساتھ حاضر ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہنڈرڈ وی پہ جو نا آپ کو سب چیزیں جو نا ڈیلیور کر کے بتائیں اور آپ کو اس سے فائدہ ہو تو اس طرح میں آپ لوگ کے ساتھ جو نا یہ چیزیں ساری جو نا شاملی کا طرح ہوں گا کہ پروسیس فائز جو نا اور یہاں پر جو نا کسٹمر بھی آ جاتا ہے اور کسٹمر کو ڈیل بھی کرنا پڑتا ہے تو کوئی کیا چیز ہوتے کیا چیز ہوتے تو ویڈیو بنانا بھی جو نا اس طرح ہوتا ہے کہ ٹائم نکال کے جو نا ویڈیو بناتے ہیں تو آپ ابھی یہ سمجھ دیجئے کہ میں جس پروسیس میں ہوں الحمدللہ سے میں نے جو کام سٹارٹ کیا تھا مجھے پتا ہے کہ کس طرح میں نے سٹارٹ کیا تھا کہ کام سے سٹارٹ کیا تھا اور کہا تک جو نا بھی کوشش ہو رہی ہے کہ جو نا آگے جاؤں اینیوے اس ماربل کی فیلڈ میں جو نا سب سے زیادہ جو ضروری بات ہوتی ہے وہ انویسمنٹ کی ہوتی ہے انویسمنٹ اگر اچھی ہو تو آپ کا یہ ماربل کا کام جو نا بہترین طریقے سے چلتا ہے اگر انویسمنٹ آگ کے ساتھ جو نا اتنی ہو کہ اگر ایک ٹرک کا مال آپ نے خرید لیا تو وہ رفتہ رفتہ جو نا نکلتا رہتا ہے تو آپ کو توڑی سی جو نا اس میں دکت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ پھر جو نا بیک وڈ پہ جو نا توڑا سا سکتے ہو بیک وڈ پہ آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک کونسٹ چلا آ رہا ہے کہ جو نا بھئی اگر کسی کے پاس مال پڑا ہے تو وہ جو نا بڑا پرنے خان ہے ٹھیک ہے مال پڑا ہے یعنی کہ وہ مال دے سکتا ہے ایسا بھی نہیں ہے اور ایسا ہے بھی کیونکہ اگر مال ہوگا تو اس کو مال جو نا مل جائے کرے گا لیکن شوروم کی بات اس طرح ہوتی ہے کہ زیادہ تر جو کام ہوتے وہ سیمپل وائس پہ ہوتے ہیں ہر شوروم کے ساتھ جو نا جو سپیس ہوتا ہے وہ اتنا سپیس بھی نہیں ہوتا کہ کسی کو مال رکھنے کی ضرورتی تھی اب اگر ہم آپ کو دکھائے جائیں اتنا مال ہمارے پاس ہوتا ہے کہ جس کے پیچھے فیکٹری سے مال اس کو تاؤزن اوپ سکوائر فٹ یا لاکو سکوائر فٹ جو نا اس کو پروائیڈ کر کے دے سکتے ہیں تو زیادہ تر جو انفرمیشنیبل چیز ہوتی ہے سیمپل وائس ہوتی ہے سیمپل کے بہاب پہ جو نا ساری چیزیں چلتی ہیں اگر آپ کے پاس سیمپل جو نا پورے ہیں تو سیمپل کے بہاب پہ اگر وہ چیز آپ پوری کر سکتے ہیں تو بیل نہیں تو جو نا وہ والی بات پھر بن جاتی ہے کہ اگر آپ کے پاس مٹریل پڑا ہویا اور سپورٹ تو وہ لے کے جو نا جا سکتے ہیں اور وہ اپنا کام کر سکتے ہیں میرے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس میں انویسمنٹ کرنا چاہے تو کم سے کم جو نا آپ فیوٹی ٹو ون سی آر کے درمیان جو نا اس میں آپ انویسمنٹ کریں اور اس انویسمنٹ کو اگر آپ نے کام سیکھ کے جو نا کیا ہے تو آپ اس کو دبل ٹپل این فور ٹائم جو نا اس کو مٹیپلائے کر سکتے ہو اور اگر آپ نے کام نہیں سیکھا ہے تو اگر آپ اس میں 2 سی آر 3 سی آر بھی رکھے تو یہ ہے کہ جو نا آپ سے جو نا وہ میٹریل جائے گا نہ آپ کو جو نا اس کا سکویر فٹ وائز کیلکولیشن وائز کیلکولیٹنگ وائز یا جو بھی آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو کس طرح نکالنا پڑے گا تو وہ آپ اس میں پھر پس جاتے ہیں پھر بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ آپ اس کو ابھی کس طرح نکالے پھر کچھ جیس طرح ہوتے ہیں کہ جو نا اپنے داموں سے اور اپنے ریٹس سے نیچے جو نا دے کے نکالتے دے تو میں اس طرح بہت ساری انفورمیشن اب کے ساتھ درفتہ پر شیئر کروں گا اور اگر کسی کو پروجیکٹ کے حوالے سے جو نا انفورمیشن چاہیے ہو یا بہت سارا زیادہ ماربل کہیں بے لگانا ہو تو الحمدللہ سے ان کو بہترین انفورمیشن کے ساتھ جو نا میٹریل بھی پروائیٹ کر سکتے ہیں اور باقی جو مشورہ ہے وہ بھی دے سکتے ہیں تو جزاکاللہ خیر انشاءاللہ ہم اس طرح بہت سارے ویڈیو لائیں گے آپ کے ساتھ تو چینل کو اس طرح لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ٹنگ کر کے پریس کریں جزاکاللہ خیر تینکیو بھائی اللہ حافظ